نحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم اما باظ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقداتم ملے ثانی افقہ ہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ و لذیم و صدق رسول اللہ نبی القریب و نحن والا ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین چار دن کی چاندنی فرہندھیری رات سب فنا ہو جائیں گے ایک رہ گی خدا کی ذات پانے بھرن سہلیاں تے رنگ اور رنگ گھڑے بھریاں اس دائے جانئے جس دا توڑ چڑے ناوے خپرائیاں چوپڑیاں تے نا ترسا جی جہ دو توں اکھیاں میٹ گیاں دس بند آئے تیرا کی ہر چیز قدر یودوں پان دیے جدوں نکڑ ہتھاں وچوں جان دیے تیری امبروے گھٹ دے جان دیے نیکے کمائے اج وقت ہے پاکے اوزات جس نے بغیر تھمہ دے آسمان نوچھت بنایا ہے پاکے اوزات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دا لکھ لکھ سانے جس نے سانو انسان بنایا مسلمانہ دے گھر پیدا کیتا سانو اپنی یاد بیچے اپنے گھر بیچے آون دے تفیق عطا فرمائے ہر چیز قدر یودوں پان دیے چے دوں نکڑ ہتھاں بچھو جان دی جواننی دی قدر بڑیاں کڑو پچھو تاندرستی دی قدر بیماراں کڑو پچھو زندگی دی قدر جڑے لوگ مر گئے نے انہاں کڑو پچھو پلی بڑا پی ہووے پر توبہ دا ٹائم تا ہے نا تے جس وقت بڑا پا بھی نہ رہاں موت آ گئی پھر تاکھے گا بڑا پا بھی چھن گئی آؤں مزا تاں ہے جے بندہ جواننی ویچے جواننی دی قدر کرے تاندرستی ویچے قدر تاندرستی دی کرے تے زندگی ویچے قدر زندگی دی کرے وہ اپنے باپ نووے خلوے مانو محبت دی نظر نڑوے کے قبول حاجدہ سوا ملدہ کتنا خرچہ کر کے کتنا اکھا ہندہ ہے بندہ حاجدہ جاندہ ہے ہندہ پتا نہیں ہے قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا مانو محبت دی ناروے کے نووے کے نوو تے قبول حاجدہ سوا ملدہ جاندہ ہے ایک باری بے کے دیاری بے چیر دو بارا بے کے نہیں ہزار باری وی بے کے نووے کے مڑوی انو ہزار حاجدہ سوا ملدہ ہے کسے بندے نے کوئی قسم اٹھائی کہ جی آئے میرا کام ہو جاوے تو میں جنت دی دلیج چھو مانگا انہوں نے پتا اب یہ کام ہونے ہی نہیں لیکن اللہ دی ذات تو ہر چیز تے قادر ہے وہ نہ ہونے نہ لے کام ہمیں کر دن دی انہیں قسم اٹھائی میرا کام ہو جاوے گا تو میں جنت دی دلیج چھو مانگا اللہ دی ذات نے کی تا اس دا کام ہو گیا انہوں پریشان ہے کہ میں اپنی قسم پوری کی میں کروں کسے بزرگ کڑ گیا انہوں جا کے آخدہ یار میں ایک قسم چوک بیٹھا آتا جی میں ان کی کروں اس بزرگ نے فرمایا جا کے مان دے پیر چو ملا اور ساکھیا جی میری ماں فوت ہو گئی آپ نے فرمایا مان دی قبر جا کے پیران لے چو ملا کوئی بزرگا ان دی والدہ فوت ہو گئی ان غیب تو آواز آئی اے میرا بندہ ہونہ قدم سنبھال کے رکھیں اوہ ہاتھ دنیا ویچ نہیں رہ گئے جیڑے تیری خریت واسطے اٹھ دے اندیا جی اندیاں جی اندیاں کوئی قدر کرے تا فیرت آیا مزا مرن دے بات فیرت احساس ہوئی جانا پر اوہ وقت گزر گیا ہوئے گا جس بندے دے گھر وچ ماں باپ یا انہ بچو کوئی بیمار ہو جاندہ ہے تی اوہ بندہ سمجھ لے بے کہ منو اللہ دی ذات نے ایک نیکیاں دا کار کھانا لا کے دیتا ہے لیکن بندہ تنگ پہ جاندہ جس وقت باپ بندے نہ محبت کردے ہیں بچے نہ کتابہ میں جلکھے آیا ہے کہ باپ دس بچے ہاں دی خدمت کرسکدے ہیں تی دس بچے ہیک باپ دی خدمت نہیں کردے جس وقت بچہ گلن کردہ ہے وہ ہکو گل کئی کئی وار کردہ رہے ہیں تی باپ خوش ہوندہ ہے راضی ہوندہ ہے کہ میرا پتر گلن کرنے لگو جیسے باپ گڑا ہو جاندہ ہے وہ دوئی تو تیسری وار کو گل کرے تی بچہ کوئی لڑپ ہوندہ ہے تو سیر کیوں خال ہے تو اے گلت محکواری سن لیے تیرے باپ بچے دے واسطے محبت کردہ ہے کہ اے جوان ہوئے اے دنیا دے وچ پھلے پھولے اندہ کاروبار چنگا ہوئے بچہ پھر محبت کردہ ہے بھی اس مر جانا ہے کئی دعا مگدے بھی ہیں کہ یہ مر جانا ہے جائے داد دا وارس میں بن جانا ہوں میں اپنی مرضی ناڑ کرا ہوں کسے بھی نہیں تیرا انتظار کرنا کرنا کسے نہیں تیرے واسطے دعا کرنی جدوں کبراندے وچ جا سنتوں پیاروز سنتے غم خواست سنتوں تینوں پتہ او سڑ لگنا ہے جس اڑتوں میں باپ بڑھنا ہے تینوں پتہ لگے گا کہ باپن میں بچہ پیارا ہوں دا ہے لیکن بد قسمت یہ ہے کہ بندہ آپ نے پتر نال پیار کردہ ہے آپ نے پیو نال نے کردہ جسے لے وہ پتر جوان ہوں دا ہے وہ اگاں آپ نے پتر نال کردہ ہے وہ آپ نے پتر نال نے کردہ اسے طرح پھر سلسلہ چلدہ رہنگا ہے بیوی دی محبت بھی جائز ہے ماں دی محبت بھی جائز ہے انہیں بچہ زیادہ کڑی قیمتی ہے ماں دی پتر دی محبت بھی جائز ہے باپ دی محبت بھی جائز ہے انہیں بچہ زیادہ کڑی قیمتی ہے باپ دی محبت ہے میرے آقا نے اجھے نہیں فرمایا جی تیرا پتر راضی ہو گیا تو تیرے تیرے اللہ راضی ہو گیا میرے آقا نے فرمایا جی تیرا باپ راضی ہو گیا تیرے اجھے اللہ دی ذات راضی ہو گیا مرد وہ ہندہ جڑے سارے پاس سے رکھے بیوی نے میک خوش کرے ماں نے میک خوش کرے باپ نے میک خوش کرے بھائیوں نے میک خوش کرے ایک پاسا رکھ لیا ایک پاسا نہ رکھ یہ مرد نہیں ہوں دے جی بیوی آلے پاسے لگیا تے ماں دا خیال چھڑ دیتا تے جی ماں آلے پاسے لگیا تے بیوی دا خیال نہ کر تو بندہ ہے مہمان نے بندہ دا میں نہ ہوں دا غلام یہ سارے عصاب کتاب تے نو دینے پونے نے قبر بیچ بیوی نا سلوکی کیتا ہے ماں نا سلوکی کیتا ہے اولاد دے حق بھی پچھے جانے پڑوسیاں دے حق بھی پچھے جانے اے نہیں ہے کہ دوستو کہ بندہ نا دا مسلمان ہو جاوے کردار مسلمان ناڑے کرے انہوں ہر بندہ تیرے کڑھو تانگ ہوئے ماں باپ تیرے تے نراز ہوئے تو ہر روز شیشہ ویکھیں اپنے وار سواریں کپڑیاں تے نظر رکھیں کہ تے داغ تا نہیں لگایا دل تے بھی خیال رکھیا کر دل تے تا نہیں داغ لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے نے جدو بندہ ہیک گناہ کردہ ہے اندے دل تے ہیک سیائی دا داغ لگ جاندہ اگر توبہ کر لندہ ہے او داغ مٹ جاندہ ہے اگر توبہ نہیں کردہ تے پھر دوسرا گناہ کردہ ہے تے ہیک داغ ہور لگ جاندہ کردیاں کردیاں حتی کہ اندے دل تا شیشہ کارا ہو جاندہ ہے جیڑا شیشہ کارا ہو جاندہ ہے اندے دے ویچے ویکھونا تے تمیز نہیں رہن دی شکل دی ان جدو گناہ کر کر کے دل بندہ آن دے کارے ہو جاندے ہیں پھر انانوں میں نیکی بدی دی تمیز نہیں رہن دی پھر گناہ کردے رہن دے زندگی نال نڑ مک دے جاندی ایک گناہ دے ویچے کسرت کردے جاندے تیری جیب دے ویچے سو روپیہ ہاں کسر دن دے دنیا دے ملیتے آئے ہیں روز دے ہکتا کھلچ ہوندہ رہے ہیں بکایاں ہوتا ہی رہے گئے ہیں نہیں ہوتا تھوڑے رہے گئے ہیں بانڈا بھریا ہوئے پانی دا ہوں ہوندے پیندے ویچوں تروپا تروپا ہی ڈگدہ رہے ہیں کیا وہ ہمیشہ اتنے پانی رہے جاوے ہیں نہیں تھوڑا ہوندہ جاندہ ہو رہی ہے امبر مثل برف کم چپکے چپکے رفتا رفتا دم بدم اور جو میں برف پگل دیئے تے مالک نو نہیں پتا لگ دا کہ پگل دی پئی وہ اسے دھوکھے ویچے شور کوئی نہیں آواز کوئی نہیں برف دے پگلن دا شور نہیں ہوندہ اندے پگلن دی آواز نہیں ہوندہ اسے طرح زندگی دے مکن دا شور نہیں ہوندہ آواز نہیں ہوندہ آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے راج آخ دینے حکومتنا اللہ تعالی نے تنوں بادشائی دیتی ہوئی ہاتھ تیرا حکم من دینے پیر تیرا حکم من دینے یہ تو پیران حکم دینے نا چلو مسیح تے یہ انکار نہیں کر دے یہ انہوں شراب کھانے لو آکھیں ادھر جانا ہے مجھے پیر تیرے تے نہیں نا اللہ دینے زبان تیری تے نہیں نا کان تیرے تے نہیں نا کنے کنے دے آج آمنگے زبان کنے دے آج آج ایڈی قیمتی زبان تے انہوں گالاں کا ڈنواز تے جتی اللہ چنگے کپڑے ناڑتو جتی ساف نہیں کر دا کہ میرا کپڑا قیمتی ہے تے ایڈی قیمتی زبان ناڑتو گالاں کڑنا ہے ایڈے قیمتی کنہ ناڑتو گانے سوننا ہے غیبت سوننا ہے چگلیاں سوننا ہے جے کنہ دے مالک پوچھ لیا قبر بیچ اے میرے کان تو گانے سوننا تے لائے رکھے اے تیرے باپ دے آنے اے زبان تے نو میں دیتی آئی انتنا تو گاناں گڑنا ہے آج زبان نو جو تو آکھیں ہو بول دی نات آکھیں تو نات بول دی جے آکھیں گاڑاں کڑ دوتے گاڑاں کڑ دی پیران تو آکھنا ہے نبی کاروبار تے جانا ہے یہ انکار نہیں کر دے پر ایک دن وہ بھی اونا ہے کہ تیرا تختہ اولٹ جانا ہے پیران تیرا حکم نہیں مننا ہے حد تھا تے نو غسل بھی نہیں دے نا ہے یہ تا جتنا چر حکومت تیری اتنا چر تے تیرا حکم منن گئے جیسے تیری حکومت ختم ہو گئی غسل تے نو کو ہور دے وے گاڑا پیر تے نو قبرستان تک لے کے نہیں جاوان گئے آج جیڑی تیری مرضیوں کر لاؤں ضروری نہیں ہے کہ توں بڑھیں ہو کے مرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ توں بیمار ہو کے مرنا ہے ایک وقت ہے جی میں اللہ تعالی نے ساریاں شکلہ نہیں بڑھائیاں اوں میں اکلا میں ہکوجیں نہیں بڑھائیاں بڑھرگی چٹے ہیں وڑھا نال نہیں ہوں چٹے دل نال ہوں کوئی بچہ ہاں پینڈ تو باہر نکل کے نا وہ رو رہا ہے وہ تو ایک بڑھرگ گزریاں بڑھرگ نے پوچھیا پتر کی گھر لے حک اللہ بیٹھاں تے روندہ بے آندہ جی منو دوزہ کل ڈھر پہ آنگا ہے سانو تا نہیں کر دے آیا چھوٹا بچہ منو جی دوزہ کل ڈھر پہ آنگا ہے اس بڑھرگ نے پیار دیتا ہوں آخیا پتر دوزہ کل ڈھر پہ آنگا ہے دوزہ کل ڈھر پہ آنگا ہے وڈے وڈے کافر سٹنے نے وڈے وڈے گناہ گار سٹنے نے تو تو مسوم بچہ ہے تینوں ڈار کیوں ہیں وہ آندہ جی اے بھی منو پتا ہے پر ہیک دیارے میں گھر بیٹھا میری ماں آگ بالن لگی وہ سلونیاں تاہن موٹیاں لکڑی تے موٹیاں لکڑا نو آگ لامن واسطے اس پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں نو آگ لائی میں نو خیال آیا کہ قیامت اللہ تعالی دن اللہ تعالی جدوں وڈے وڈے کافران واسطے آگ بالنی تے پھر شاید آگ بالن واسطے وچے نکے نکے بچے ساڑے ایک گال سنکے تے بزرگ دیاں کھچ ویتھ روا اللہ وہ بزرگ پوچھدائے سنو اے خیال نہیں ہوندہ اے میرا بیٹا تو اے درد کتھ لیا اللہ اللہ سنو، اللہ رو گیئے مام این چونس دار کیا الڈسان رو گیئے اللہ 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 کتھوں ہیں تو انہوں نے بڑھا سارا ہے نماز لکھا دے نہیں آکھنا کمائی دے مگر پینیاں ہی ہیں جنہ کل اُلاد نہیں ہندی وہ بھکے مر جان دے جانور جڑے نے اے اُلاد دے کمائی کھان دے جانور اسے بچے نہ پیار کر دے نے جڑا انہوں کما کے کھوا بے اے انسان تو تجانوران تو بھی گزر گیا تو اس بچے نہ پیار کرنا ہے جڑا حلال کماوے یا حرام کماوے اے تین کونی فکر کوئی بندہ انہوں بھی پیار کر دے کہ میرا بچہ نیک ہے یہ میرا بچہ نماز پڑ دے یہ کوئی سگٹ نہیں پین دا کوئی برا کام نہیں کر دا یہ جو پیار کری رہنہ ہے یہ ما پڑ دے کما کے لے ہوا یہ بچے پچھے کی کطہ لیا ہے میرے سامنے دی گالے میں ایک باپ بیٹے دی صلح کرامل لگ گیا ہوں میں اسے لڑکے نو آ گیا بے وکوفہ تیرا باپ نیک ہے تو اندرہ لڑیاں ہیں چالوں دے کھڑ ماں فی مانگ وہ بہر نال چلا گیا وہ لڑکاں دا انہوں پیور حضر صاحب میری ہیک سوت دا روپیہ تنکھا ہائی میں انہوں ترائی سو روپیہ مینے دا دن دا انہوں پوچھو کدے میں انہوں پوچھے اب یہ کت سو لینے اگو باپ دا جوابا میں انہوں اس گالنا غرد نہیں میں انہوں پیسے چاہی دے وہ پھر لڑکا خراب ہو گیا وہ پھر انہوں دا گستاف ہویا دے کھنو پھر انہوں پھر انہوں پھر فوچھے اگو بھر انہوں پھر انہوں پھر فوچھے تنکھا جو میری اکسو دا سائی میں آپنا کھرچا بھی رکھ دا اگو دے انہوں میں صور روپیہ دندا انہوں پھر انہوں پھر انہوں پوچھو کھ کردے میں انہوں پوچھا ہے یہاں ہے جب یہاں ہے یہاں نہیں پوچھتا وہ یہاں سمجھے بیٹھے نے یہاں ساڑے رازق جدہوں میں کوئی اللہ تعالیٰ نے رازق چھاڑے کے کسی اور رازق سمجھ دائے پھر وہ اوکھائی ہوں جیسے ہاں میرے کور پتر کوئی نار او سے میں اللہ کی خائر آئی جیساں نے یہاں ہوئے نہیں تو میرا کرزے نہیں اتر گا آج بھی ایک عورت منویں جگال پہ کر دی آئی اگے جی ناں دا باپاک اللہ کا ماما لڑا پسانو اللہ دی خائر ہے یہ نصدین اللہ دی خائر فلانے بندے تھی اللہ دا فضل ہے اندھا جی بڑا کاروبار ایوے کو اسی فضل کی نصدین ہے اگر اے فضل ہندہ فیرون تے فضل آ پھر اللہ نہیں آ کے آ پھر اندھا فضل ہویا کرون دے کتنے خزانے آنے اللہ نے نہیں فرمایا کہ اندھا تے فضل آ جمان دی روٹی رج نہ کھا دی چھانن ریت نہ کھائی پیٹ دے اتے پتھر بد دے بکھیاں رات بے ہائی میرے آکھا دے گھار تک کئی کئی دن آگ بھی نائی بڑھ دی ہوندے آج تو انہوں فضل آ کھن ہے فضل اوپس بندے تے جیڑا گناہ نہیں کرتا جیڑا نیک کام کرتا نو جوان بے خزیو داڑیاں رکھی آئی ہیں سیرت ایمام میں انہیں ملوماتا جو میں فرشتے ہیں شکل تا ہے نا مسلمان ناری جیسے جنگ بدر دے وے صحابہ کرام لڑ دے وے نار فرشتے آئے جنہاں ٹوپیاں ہوتے پگڑیاں بنے آئے انہیں صحابہ کرام دے نار ساتھ دیتا واپس آن کے تے صحابہ کرام نے یا رسول اللہ وہ جنہے پگڑیاں ٹوپیاں ساڑے ناروں کے لڑ دے رہے ہیں وہ کون ہے آپ نے فرمایا وہ فرشتے ہیں وہ یہ فرشتے ہیں جنہے نوجوان سیرت سجائی پیر دے کہ یہاں نو اے فضل نظر نہیں آوندہ کہ گمراہی دے دور بیچ مولویاں دے پتر نہیں پیران دے پتر نہیں اے اللہ دے فضل انو آخ دے نے اللہ دے فضل انو نہیں آخ دے کہ دولت زیادہ ہووے کاروبار زیادہ ہووے جتنا کاروبار زیادہ ہووے گا قیامت آلدن پوچھ ہووے جنادیاں زیادہ تو زیادہ فیکٹرییاں دیں اے تنیا موریدنا ہے مزدوران جو تنخواہ دن دے نے تے سارے انو آل معاملہ کے میں پورا رکھ دے وانگے کئیان دے پیسے رکھ لیں دے وانگے تے رات انو تو بھی روٹی کھان دے نے کہ سو نہ کھان دے نے فضل تو نہ لوگ کہاں تے جیڑے اللہ دے بندگی کر دے اللہ تو ڈر دے جنہ تے اللہ تعالی دے فضل ہوندہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا دے زندگی جیڑی ہے نا اے بیڑی دی مثال ہے مال دولت پانی دی مثال ہے پانی نہ ہوئے تے بیڑی چل دی نہیں بیڑی واسطے پانی دا ہونا لازمی دنیا دی زندگی واسطے دولت دا ہونا ضروری ہے پر جے پانی زیادہ ہوئے تے بیڑی سوکھی چل دی ہے جے پانی تھوڑا ہوئے بیڑی اوکھی چل دی ہے ملا دے بازو تھک جن دے بہتے پانی جیڑی بیڑی ہندی ہے وہ ملا سوکھا رہند ہے اشارہ کر دا ہے تے بیڑی دوڑ دی جن دی تھوڑے پانی دے جیڑا ملا ہے نا وہ بڑی اوکھی کشتی چلا رہا ہے جی میں غریب بندیاں دی زندگی ہے کسے کو بس طرح کوئی نہیں ہے کسے کار آٹھا کوئی نہیں ہے بچیاں دے کپڑے کوئی نہیں ہے چلا ہوندہ ہوندہ ہے بیڑی نو پر ان تھکا بٹ محسوس کر دا امیر بندے نو اشارہ کرنا ہے یہ بہتے پانی چکشتی ہے یہ تے اشارے نہ دوڑی جن دی ہے پر بیڑی جن دوڑی 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 جن دو جنہ دے دلان بچے دنیا دی محبت آ جائے بے شک پیسے جتنے مردی ہو دولت جتنی مردی ہو دلے چے محبت نہ ہو چیست دنیا از خدا غافل بدن نیکماشو نکراو فرزندو زن سونا چاندی تے بیوی بچے نو دنیا نہیں آخ دے دنیا وہ شائع نو آخ دے نے جیڑی تے نو اللہ دے رستے بچے سوست کر دے وے تے نو روک لے وے کارو بار تیرہ ہی ہو جائے کہ نماز ہی چھٹن لگ پہ دوست تیرے ہی ہو جائے جنہ کور جامن لال تیری نماز چھٹن لگ پہ بیوی تیری ہی ہو جائے جیڑی تے نو دین دیاں کمہ بچے روک دیئے اے ساریاں چیزاں دنیاں بڑ گئیں اگر کارو بار تینو دین تو نہیں روک داو دوست تینو دین تو نہیں روک دے بیوی تیری سات دن دیئے دین میں اے دنیاں نہیں جی کارو بار دنیاں ہندہ تے نبی کارو بار نہ کر دے جی شادی کرونی دنیاں ہندہ تے کوئی نبی شادی نہ کروندہ جی بادشاہی دنیاں ہندہ تے کئیان نبیاں نے بادشاہیاں میں کی دیاں تے دوستو زندگی دا مقصد سمجھو جی بادشاہ نے وہ بھی روٹی کھان دے جی بادشاہ نے وہ بھی روٹی کھان دے سونا ہیرے چاندی تکو نہیں کھان دا اربان پتی بھی ہو جاوے تو روٹی کھانی سو لیکن ہر بندے دے ذہن چی ہندہ ہے کہ اوہ بندہ جڑا ہے نا وہ بڑا سوخی ہے اے میں دوسرا بندہ سوخی لگ دا ہے ایک بندہ وہ پشلی رات اٹھ کے نا تے دعا منگدام دا ہے یا اللہ منو خضر علیہ السلام ملا دے یا اللہ منو خضر علیہ السلام ملا دے زندہ ولی ہیں کئی دن نہیں کردہ رہا تے ایک دن خضر علیہ السلام دے ملاقات ہو گئے خضر علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی کی گل لے تو روز منو پکارنا ہے منو اللہ بیجیا ہے دس کی گل وہ بندہ ہاں دا جی میں دنیا میں امیر بندہ بنا چھڑو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے کسے دا نہ لاؤ میں ان دے ورگاتے نو بنا دے وہ بندہ جڑا لالچ نو پہے گئے ہاں دا جی میں کچھ دنہ دا وقفہ دے پندرہ دنہ دا یا مینے دا پھر میں توانوں دس آنگا پھلانے ارگا بنا خضر علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے میں پھلان تاریخ انو پھر آجا ساں تے جن دے ارگا تو آکھے میں تنہوں ان دے ارگا بنا دے وہ سویرے گیا جڑا اپنے پینڈیچ بڑا امیر بندہ اندے کڑو پوچھ دا رہا دس دا رہا اندے دوکھ سن کے آن دا ہے یہ تک کو نہیں کھاتا پھر کسے دوسرے پینڈیچ گیا علاقے بیچ گیا بڑے بڑے امیران کڑ گیا ایک بندہ ای ہو جا جن دے مکان سونے دیا دیواران چاندی دیا ان لوگ اندہ تخت چک کی اگا پیشا کر دیا اس بندے سوچے لے میری مراد پوری ہو گئی ہے آئے بندہ تھا بڑا سکونے چوہے گا رات ہوتھے رہا اندے کڑو پوچھ دا رہا ساریاں گلن آخر او بندہ تنگا کے آن دا ہے ابھی تیرا مقصد کی یہ سا کہا جی مقصد میرا کوئی نہیں میں نے ایک اللہ دا ولی ملے آئے تے ان میں ایک گزارش کی تی آئی او س میں نے آکھے آدھا کندے ارگاتیں نو کرا تے ماں تاں پوچھ دا وانا تے میں نے تو ملوم ہویا کہ تو سکونے چاہے او بندہ رو پہا او سا کہا میری ارگاتیں شاء اللہ کوئی نہ ہوئے موڑوس اپنیاں تکلیف ہاں دا سیاں اپنیاں پریشانیاں دا سیاں یہ واپس آگیا خزر لے سلام پھر اس طریق تے آئے ہاں بھی دس کندے ارگہ کری او سا کہا جی میں جت تھے ہاں ہوتھے ٹھیک بیکھا بھوکھا کوئی نہیں ہر کی گھٹڑی لال او گانڈ کھول انہیں اس جان دیتا ہیوں فرن کنگال امیر بندہ انہیں چارک انہیں تیریان میں دو انہیں تھے انہیں انہیں دیوی زبان ایک تیری بھی ایک ساری چیزیں تیریان میں دو انہیں ایک ملنا جے نصیباں چوایا تیریان میں دو انہیں ایک انہیں مٹی دے ہیٹھ جانا ہے تی غریب بھی مٹی دے ہیٹھ جانا ہے بلکہ بزرگ فرمادے نے برمزارے ما غریبانے چراغے نے گلے نی پرے پروانہ سوزد نی سرائے دے بلبلے ساری غریب باندھی قبر تے کائیں چراغ جلونہ ہے ساری غریب باندھی قبر تے کائیں پھول نشاور کرنے نے ہاں دا سگوں چنگا ہے جے کوئی چراغ نہیں جلاوے گا تے کسے پروانے دا پر بھی نہیں سڑے گا جے کوئی پھول نہیں رکھے گا تے کسے بلبل دا گڑا بھی نہیں پھٹے گا جے ہوں دے ہمیں کسے انہوں تکلیف نہیں دیتی مرن دے بعد بھی ساڑے کو تکلیف نہیں ہوئے گی کسے انہوں ان دیتی اللہ دا فضل ان نوان دینے اللہ دا فضل ان جی سنگا رہے گا کہ لوگاں کھنگے فلانے بندے تے بڑا اللہ دا فضل ان دے چار پتر بار نے اتنا کارو بار ہے جی ایتھے بھی ہو ایتھے بھی ہو جیسے مردہ کفن کسے گرو ملدہ اتنی اکل بھی آج تک سنو نہیں آئی بھی ساڑا گھر ہے کیڑا ساڑا گھر ہوئے جندہ دروازہ ہی کوئی نہیں جندہ روشندان ہی کوئی نہیں ہے جندہ بیچ کھامن پیمندہ سمان ہی کوئی نہیں ہے اتنی اکل بھی ساڑے بیچ نہیں تے اسی کمیں سمجھ سکنے اللہ دا فضل اللہ دا فضل اینا لوگ کہاں تے جیسے سارا دن کام کر دے رہے ہیں ہون اللہ دے گارج بیٹھے ہیں اللہ دا فضل انا لوگ کہاں تے جیسے پانچ وقت نماز پڑھ دے مرن لگے آن دنے دا مو لیند دے نو کرو کسے دا پتر ڈاکٹر بن جاوے انجینیر بن جاوے ہونان دے ماں باپنوں لوگ مبارکہ دن دے کسے دا پتر ڈاڑی را کھلوے تو کوئی نہیں مبارک دن دا کسے دا پتر نمازی بن جاوے تو کوئی نہیں مبارک دن دا کبر دے وچ ڈاکٹری تے نو مار تو بچا لے انجین ری تے نو مار تو بچا لے داڑی بچا لے حضرت جنائد بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دو مقام ایسے ہندے نے جس وقت فرشتے بھی بندے کو ڈر دے جیڑا باشرہ بنگا داڑی جاڑا غیب تا فرشتے ان کو نہیں نا جیدو شکل ویخ دین محمدی ہے تے جان کڑن لگا ملکل موت بڑے پیار نہ کڑ دے یار اندی شکل محمدی ہے کدہیں میرے کو تکلیف نے انہو ہو جاوے جیسے قبر ایک جاندہ ہے باشرہ بندہ منکر تے نکیر حکدو انواندے نے ہاوڑی بولنگ شکل محمدی ہے مطان اللہ دا دوست ہوئے دو وقت ایسے ہندے نے جیدو فرشتے بھی ڈر دے ہندے کوڑوں بندے کوڑوں داڑی رکھن دے کتنے پیسے لگ دے منامنت تے لگ دے کیج داڑی ہوئے تا انسان دے حسنج کوئی کمی آجاندے ہیک نبی نہیں دست سک دے توسی بھی جن دی داڑی نائی ہیک عورت نہیں بھی خواہ سک دے توسی جن داڑی ہائی اللہ نے بنایا سانو مرد تے کیوں نہیں یہ چیز ہاں نو پسند دوں سلات پڑھنے ہیں انگوٹھے چوم کے اکھا نو لونے ہیں غلام ہیں غلام ہیں نعرہ تا بڑا مار دیں یہ سمجھ دینے بھی ان جاکھ کھڑنا ہے اللہ نو کیڑا پتا ہے اللہ سمجھ لینا غلام ہی ہے نصورت ہے مسلمانی نصیرت ہے مسلمانی بھلا اس حال میں ہم پر ہو کیسے فضل یزدان جدوں کبران دے وچ جا سنتوں پیار روز سنتے غم خوا سنتوں اینا ویڑیاں تے پچھتا سنتوں نیکی کما اج وقت ایک بزرگا اندے مریدان داڑیاں رکھی آئیاں پگڑیاں بنی آئیاں وہ زمیدار ویکھنا ہوئے تو اندی پیڑی ویکھ لے کرو استاد دی قابلیت ویکھنی ہوئے تو شگردان چھ ویکھ لگو اگر کسے پیردہ کمال ویکھنا تو اندی مریدان چھ ویکھ لگو اس بزرگ نے ویکھیا کہ میرے مرید نے باشرانے داڑیاں رکھی آئیاں پگڑیاں بنی آئیاں ایک دن بزرگ پوچھتا ہے کہ میرے مرید جدوں تسی میرے مرید ہوئے ہو اس تو پیڑے بھی تو سیست رہی آؤ انہا کہا نہیں جی اللہ دا فضل ہوئے توڑی نظر نہ ایک کام پڑے آئے اسی کوئی بے نمازی آئے داڑی مناؤں دے آئے گناہ کر دے آئے اس بزرگ نے فرمایا کوئی عبرتناک واقعہ بھی سنا سکتا ہے توڑے بھی چھو فقیر جیڑا مرید ہوئے تو پیڑے کسے ویکھیا ہوئے یا کیتا ہوئے ایک مرید کھڑا ہو گیا او سا کہا یا حضرت میں مرید ہوں انتو پہلے کفن چور ہوں دا نال رو رہے ہیں پھر ایک ہوں دا گل کرنے ایک وڈیائی نال کر دا ہے ایک ندامت تو کر دا ندامت دے نال تیرے گناہ دی نیکی بن جانے وڈیائی دینا رہا کام خراب ہو جانا با میں بندگی ہو گئے بندگی کر کے بھی وڈیائی کریں گا نا تو ضائع ہو جانے گناہ کر کے تے ندامت کریں گا تے ایک گناہ نیکی بن جانے اور ہندہ پہ آئے تھے اندھا جی یا حضرت میں کفر چور ہندہ ہوں تھوڑی سو بدہ صدقہ کہ میں اس پاسے لگ گیا میں عجیبی ہونا گناہ انہوں یاد کر کے روندہ رہنا میں تھا انہوں ایک عبرتناک واقعہ سنونا کہ ساڑے پنڈ دا ہے کہ امیر آدمی مر گیا لوگ تھا جنازے نہ ثواب دی کھاتا رڑ دے اندھے ہیں تے میں اس واسطے رڑ دا اندھا کہ کبر دا پتا چل جاوے کبر کڑی تھا تے رات انہوں من جا کے کفن چوری کر دا میں جنازے نہ رڑ گیا جتھے دفن کیتا میں نارا میں واپس آ گیا رات انہوں میں ادھی رات کھوڑ میں پھر چلا گیا گناہ کرن واسطے کے ڈا اکھا ہو لیں دا بندہ ادھی رات انہوں کفن چوری کرن جا رہا تے جی ادھی رات انہوں اٹھ کے گھاری بندہ مسلح تے کھڑو جاوے تے اللہ کوڑو منگے انہیں خزانے جکو کمی ہے انہیں تیری مرضی ہے جے توں حرام کھانا ہے تے انہوں حرام ہی ملے دیو دنیا دے کام جتنے بندہ کر دا ہے یہ سارے سوکے ہوں دے کسے دی مزدوری کرنے بوری دا کام کرنا گرمی دے ویچ کام کرنا تے جی اتنی میند اللہ لے کرے جی روزی دن دا ہے ہالوا کے بیس آٹھ کے پھر اللہ کی دعا کر دا ہے کار کھانا لا کے کھرچہ کر کے پھر اللہ کی دعا کر دا ہے تے جے سدہ سامی بھوزو کر کے ہوئی مسلح تے جاوے کیا انہیں نہیں دے ویچے داتا صاحب جنے کتنیاں ملانے کوئی کار کھانا وہ ایم پی اے بھی کوئی نہ اللہ دے دوستان انہیں مسلح چھو سب کچھ لے آئے تے آج کی بند ہو گیا کہ اللہ بدل گیا ہے اللہ ہو ہوئی ہے قانون میں اندہ ہوئی ہے لیکن ساڑا اس پاس خیال نے شیطان جامان دن دا کیتا نہ تے کھانا کیتھوں یہ تے شرک دا کلمہ ہے کاروبار نو رزق سمجھ دا ہے سنت سمجھ کے نہیں کر دا سنت سمجھ کے کرو ہے نو رازق نہ سمجھ میں اکھو ادھی رات نو اٹھ کے تے پھر قبرستان جانا مسیب تے جامل لگے انڈا رہا ہوں دا ہے تے حرام تے گناہ کرن واسطے بندہ کتے کتے چلا جانا آندہ جی میں رات نو گیا میں او قبر پٹی میں ویکھیا کہ او بندہ جن دا سا مو لین دے نو کی تا نو اندہ مو چڑ دے نو گیا ہے اندہ مو سجیا ہے بھی نیل پہا ہے کفن سارے دے ویچون دے جسم دے ویچے کل گڑ ہویا ہے کفن تے سارا خراب ہو گیا ہے سارے دے مایا کھا ہے جو Пہن میں رات آیاں آپ کو جلو کفن لای تو میں ککل ہوا ہرام کھا ہوا کوا ہوسکا خراب سارا نہ کرنا جو هرام کھا ہے ادھا کو بدماش توڑی توڑی کلا تو بندہ ویچی کن بندہ مار چھڑ دے نو وہ خراب سارا خراب ساراں خراب تو خدا تاں منا کردے پر نو کی بندہ آکھ ہے نا کہیں وہاں مو تکچند مارا مرد کے لئے وہ سوچنا ہے کہ میں چاہتا ہوں وہ وہاں سے بند ہے پر وہ حرام کھان ہے یہ بندہ دستہ پہ آیا ہے میں جب کفتہ نہیں دیا میں کل کر ملکہ کام میں اس ملکہ دے ہڈ دورے کیتے توڑے سارے ہڈ کل کردے مردے دے مہدیاں توڑ توڑ او میں کل جاکے دمشق دے بزار چے بیچے اس مستری سارا دن آگوے چے رکھی رکھے نہ وہ گرم ہوئے تے نہ نرم ہوئے پتہ نہیں وہ کی لویا بزرگ نے فرمایا ان دی داڑی ہائی اسا کہ جن داڑی کھولنا ہے آپ نے فرمایا اے شکل خدا نو پسند نہیں اس واسطے فرشتیاں دا مار مار کے بوت تھا دوسرے پاس سے کار چلے بزرگ نے پوچھے وہ کم کی کردہ کوئی برا عمل کوئی ویک ہے تو وہ امیر بن دیدہ حقیقی پتہ نہیں کی کردہ پر ہیک گالے کیوں زبان نا لوکا نو تکلیف دندہ چودری بندہ کسے نو گاڑ دینی کسے نو دابا مارنا جتھو لنگنا بس اہمین لوکاں دے دل دخون دیا جانا اس بزرگ نے فرمایا گیڑی ہندے جسم میں چکیلک ٹھوکے گئے نا اس عمل دی وجہ تو ٹھوکے گئے کر خوف کاری گوردہ منکر نکیر دے زوردہ مات دل دخون کسے ہوردہ نیکی کما اج وقت دے دوستو کوئی بندہ ہے ایسا جنہ دا کوئی نہ مرے آوے تے پھر بھی بندے نو اپنی موت یاد نہ آوے کوئی مائی آئی نا بیوہ آورت آئی اندہ ہی کوئی پتر آتے ہو مر گیا وہ پاگل ہو گئی وہ اپنے پتر نو دفن نہ کرامن دے گئے چکی فیرے تے آکھے لوگ آکھن مائی مر گیا ہے وہ ایسے کیرنے کرے لوگ انہوں آکھن میں نہ بچہ چکی فیرے اے در جا اے در جا کسے ڈاکٹر نو آکھے دام کر کجے کسے نو آکھے یہ کر پینڈڑے لوگ بڑے تنگ پائے گئے انہ اس مائی نو آکھے اللہ دا ولی ہے اندے کڑ لے جا انہوں دے زینے چھے یا تا بزرگ مردہ زندہ کر دے ہوئے یا اندے کڑ ساڑی کھلا سی کرا اولیارا ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت زرہ اللہ اپنے بندیاں نو طاقت دیتی ہوئیے کمان ویچو نکڑیا تیر واپس کر لے دے انہوں دے زبان ویچ تصیر ہونے گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود اللہ والوں کا بولنا اللہ ہی کا بولنا ہوتا ہے اگرچہ ایک انسان کے حلق سے نکلے اوہ مائی اس بزرگ کو لے گئے آن دیے بزرگوں کو ویکھو نا اے لوگ آکھ دینے تیرا پتر مر گیا ہے بھلا توسی ویکھو کھ مر گیا اس بزرگ نے فرمایا ماہی کوئی گل نہیں جو مر گیا ہے تیر ہم زندہ کر لے ماہ اتنی گل سون کی انہوں دماغ ٹھیک ہو گیا ایو گل سوننا چاہت دی گئے کہ میرا پتر زندہ ہو جاوے تیر پتر وڈہ ہو کے ماں دا خیال ہی نہیں کر دا ماں ماں روندیاں واندیاں نے اے سگٹاں تے پیسے لا چھڑ دا کمائی کر کے تے ماں دی تڑی تے نہیں رکھ دا کی میں تیری ماں تے نو پڑھے آ اور کوئی بچہ مر جاندہ ہے تک پیونوں میں دکھتا لگ دا ہے پر جی میں ماں روندی یہ جی باپ تا نہیں روندہ تو کی ہو جے بچے نے جی میں جانور نے ماں ماں دا احساس ہی کوئی دی ماں آکھ دیئے پہلا بکھے نا بزرگ ہے اس نے کہا کوئی گل نہیں جی مر گیا تھا پہ زندہ کرنا ماں آئی ٹھیک ہوگی پر بزرگ فرمایا ہیک کامتے نو کرنا پاوے گا اس نے کہا جی میں سارے کارنو تے آرہا ہوں میرا بچہ زندہ ہونا چاہیے اسے بزرگ نے فرمایا جا کسے ایسے گھروں پانی لے کے آ جنہ دا کوئی بھی نہ مرے آئے مائے اس پانی تے دم کھرانگا تے تیرہ بچہ زندہ ہو جا وہ اتھو تے شوک نہ داوڑ پہ بچہ ہوتے چھاڑ دائی سارے شہر یا پینڈ چے فری جیڑے گھر جاوے پیت فارڈا کوئی مرے آیا تھا نہیں تو سی در سوکیڑا گھر جنہ دے چکونا مرے آئے سارا شہر پھر کے تے بزرگ نو جا کے آن دیئے ایو جا تھا گھر کوئی لبے آ جنہ دا کوئی نہ مرے آئے بزرگ فرمایا انہ پھر سارے مردے کوڑ رکھے ہوئے جدو اللہ دا حکم انجمائی تے ایس نو تو دفن کر یہ اللہ دی چیز آئی تے اللہ لے لے تے جس وقت بزرگ دی گال اس مائی دے زین اچھ بیٹھی وہ چھڑ دیتے بچہ چھڑ دیتا تے ایس سانوں میں یہ سبق ملیا کہ کوئی گھر دنیا ویچ ایسا نہیں جنہ دا کوئی مرے آیا نہیں ہر گھر بچہ کوئی نہ کوئی مرے آیا ہے پر نصیبان لوگوں نے جیڑے اس گلت یقین رکھ دیا نہیں زبان سارے آخ دن یک دن مر جانا ہے پر نہیں جیڑے داکٹر تینو آخ ہے نا تو مر جانا تینو دن یقین ہونا ہے کہ ان میں مر جانا پھر رونا شروع کر دن دا ہے گناہ کرنے تک کجا رہے کھانا میں چھٹ دن دا ہے لوگوں کوئی مافیاں منگدہ فردہ ہے منو ماف کر دیو میں مر جانا ہے جی اللہ آخ ہے تو مر جانا ہے ایس گالت یقین کوئی نہیں اللہ نے فرمایا ہے نا کل نفس زائقہ تل موت بیتوانو موت آنی آنی ہے ہر جاندار چیز نے موت دا زائقہ ضرور چکھنا ہے زبان ہر بندہ آخ دا جی یک دن مر جانا ہے تجیڑے کم کردہ پہ اے مرن آلینہ کردہ پہ نو علیہ السلام کو ایک مائی گئی جا کے آکھ دیئے یا حضرت میرے چھوٹی عمر اچھ بچے مر جاندے نے نو علیہ السلام نے فرمایا کتنی کتنی عمر دے ہوکے مر دے نے اکھے جی کوئی سو سال دا ہوکے کوئی دو سو سال دا ہو اے اس وقت چھوٹیاں عمر آہان ہون تب علاوک ہو یا حضرت کوئی سو سال دا ہوکے تو کوئی دو سو سال دا ہوکے نو علیہ السلام فرمایا مائی تینوں اٹھ رہا ہے ایک وقت او بھی اونا ہے کہ بندیاں دیاں بنا چاریس سال پنجاس سال اسی سو سال وہ مائی مو اچھ انگڑ فاکے نا تاکھ دی یا حضرت صرف سو سال آپ نے فرمایا سارے ہن دی سو نہیں او اس وقت کوئی کوئی سو ہوتے اپڑے گا جیڑا سو ہوتے اپڑے گا نا تو لوگ ہران ہوکے آکھنگویں دی اوپر سو سال ہے تو او مائی آکھ دیئے یا حضرت فیرو مکان تا نہیں بنا منگے دنیا اچھ انہوں نے ویخوا اپڑے مکان ویخوا لاؤ نوو علیہ السلام فرمایا جی انہوں نے کردار تے انہوں نے مکان کوئی ویخھے گا نا تو اینجے سمجھے گا جی میں انا مرنے ہی کوئی نہیں بنی اسرائیل دی قوم ویچ ایک بزرگا او جنگل دے ویچ بندگی پہ کردہ سیر دے اوٹے سائی کوئی نا دوپ دے ویچ عبادت کردہ پہ ایک جن جو تو گزری او ناکھا بزرگا تو اوٹے اپنے کو سائی بنا دا اس بزرگ نے آکھا اڈھائی سو سال ہو گئے نے تے جی زیادہ زندگی ہوئے گی نا اڈھائی سو سال ہو رو ہوئے گی تو میں کی کرنے جونپڑی بنا گئے آتے ہوئے ازاں ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گئے نقشہ تندہی گئے نا ازان بھی ہو جاوے تکبیر بھی ہو جاوے تے پیچھے جماعت وچ کتنا اکچرند ہے زیادہ تو زیادہ مولوی سترہ سدھیاں کرا سکتا ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے اندے قانچ ازان بھی ہو گئی ہے تے تکبیر بھی ہو گئی ہے ان زیادہ تو زیادہ ہو سکتا ہے کہ سترہ سدھیاں ہوں دیا پہیاں ہوں من تے جنازے دا اعلان ہو جانا او دو بندے نو سمجھاوڑی ہیں کہ میں جنازیاں نہ جاندہ تہا پر منو اپنی موت کو نہ پتا ممی مر جانا ختمہ تے جاندہ تہا پر توبہ میں نہ کیتی کدوں توبہ کریں گا کوئی نبی ہو رہاوے گا کوئی کتاب ہو رہاوے گا یا یہ کتاب تیری مرضی دے مطابق تبدیل ہو جاوے گا نہ نبی کو ہو رہونا ہے نہ کتاب کو ہو رہاوے گا تے نہ اس کتاب تیری مرضی دے مطابق تبدیل ہونا اگر تیرے نصیب چنگے نے تے جیویں اللہ دا کلام آدھا پہ آئے نا انجا اپنے آپنوں بدل جاو اللہ تعالی فرما دے نے سود نہ کھاؤ سور دا گوشت نہ کھاؤ کتہ نہ کھاؤ چوری دا مال نہ کھاؤ رشوت نہ لاؤ گینے پیڑیاں نہ لاؤ اللہ تعالی فرما دے پیڑا تے جیو ڈاکٹر آکھے موٹا گوشت نہ کھاؤ چینی نہ کھاؤ چوپڑی روٹی نہ کھاؤ تے ڈاکٹر دے آکھے لگ جاننا ہے تو ان دے پچھ ڈاکٹر دا فائدہ تھا کوئی نہیں تیرے ہی فائدہ ہے ایسے طرح اگر اللہ دے آکھے لگ جاننا ہے مسلمان نا تیرے ہی فائدہ ہے اللہ دا کی فائدہ ہے ساری دنیا نمازی بن جاوے ہیں اللہ دا کی فائدہ ہے ساری دنیا نمازاں چھڑ دے ہوئے ہیں اللہ دا نقصان میں کوئی نہیں نقصان میں تیرا اپنا ہے تے فائدہ بھی تیرا اپنا ہے اللہ دی ذات نے سانو اس دورج ایسے بزرگ ملائے نے انہ سانو وظیفہ دا سے آئے اسی اگر لوگ کانو دسنے ہیں جڑے لوگ کر دے نے اللہ دی میر بانی نار کافی فرق پہ جاندے ہیں تو بھی کر کے ویکھ لاؤ تیرے سپنڈچوی بچے کو ساڑھے کو آن دے جاندے ہیں تے انہ انہو تو ویکھتا ہوں میں کہا کہ فرق پہ آئے ہیں ایب تو پاک ذات اللہ تعالی دی انہ انہو غور نارویکھیں گا تے انہو پتا چلے گا یہ مولویاں دے پوتر تا نہیں یہ پیران دے پوتر تا نہیں انہو یہ رنگ کی تو چڑے ایک اسے روحانی موالج کڑ گئے وہ توے علاج کروں دے پہنے زیرے علاج دے مکمل علاج ہو جاوے کا تھا بلکل صحیح ہو جاوے تو بھی ویکھلا بھی یہ کتھ جاندے ہیں یا کوئی ہو روحانی موالج ویکھلا مک جانے آئے کام نہیں ہو مکڑے یہ بندہ ہی آکھ ہے نا میں کام مکا کے اس پاسے لگانگا نہیں کی پتا کی پتا ایسے زندگی دا کیڑے موڑتے موک جانے پتا ہے کوئی یہ ہوئی سوچ دار ہے آج نہیں کل کل نہیں کل کل کدے کسی دا نہیں آیا اپنے اصل گھر آستے کچھ کر لو جیڑا کسی دا کام کرے نا تا اپنا نہ کرے کسی دا کسی دا ہی دا روحان ساکو اپنا کام نہیں کردرج لوکان دا کردار ہے تو تیر استمرنید چgh را واو اندار کھابگیا theory اسے wall limant اپنا ب بے دکانتے بیننامہ دنگر رکھے ہوئے ہیں یہ تو انہا دے جنہا تیرے کپڑے بھی اتار لینے تیرے تو نہیں یہ تو انہا دے جنہا تیرے مو گھٹ کے بان چھڑھنے وہ غسل تو انہوں کسے دینے انہا تیرے تو مٹی پاؤنی اوڈوں تو انہوں سمجھاؤنی ہے کہ میں اپنا تکیتا ہی کوئی نا جیڑا بندہ بار لے ملک جاوے وہ کمائی اپنے دیس ویچ نہ بھیجے وہ مڑا آمن لگا ڈردہ ہے کہ کرزے آڑے تجے بیٹھے ہونے تیجیڑے کمائی کر کے پیسہ بھیج دے آنڈیاں نو مکان تیار ہو جان دے گڑیاں خرید لین دے گار دے وہ بندہ مڑکے دی شانو شوقت ناڑا ہوندہ ہے اگو گھر دے ائرپورٹ تے جان دے نے ہار پاؤن دے نے استقبال کر دے اسے طرح جنہ لوگ کان ایتھے ایس بار لے ملک جھ رہ کے اپنے ملک جھ کمائی بھیج لے جان دے انو محل بڑے ہو من گئے یہ بڑا خوشی خوشی جا دے گا تے جنہ نہ بھیجے آنڈیاں ہجے میں ساڑا دل مرنو نہیں کر دا ہوں یہ وجہ ہے کچھ بھیجے آتا ہے کوئی نہ کی لے کے جانا ہوتے ہیں کپڑے گاردیاں لال ہیں جنہاں واسطے تو بے ایمانیاں کر دا رہا فراد کر دا رہا ساری زندگی گار چھڑی جنہاں خوش کرنے واسطے وہ خوش ہوئے ہی کوئے تے جے اللہ نو خوش کریں آ اللہ یہ میں ہی ہو جانگا ہے آجے میں ماں نو راضی بندہ کرنا چاہوے ماں کوڑا کوئی شاید منگ ہونا تے وہ تھوڑی جی دیر کرے بچے انو رونڈ نامی آوے اے میں اکشیں گیاتھ کر کے رونڈ آری آواز کر دے رونڈا نہیں نکل کر دا ہے تے ماں اس وقت تڑا فجان دی تے اللہ دی ذات ماں نالوں ستر گنا زیادہ میر با جے تے انو رونڈ نہ آوے نا تے رونڈا مو ہی بنا لے وہ پھر بھی راضی ہو جان دے اللہ نالو وڈہ ستار کوئی نہیں تے وڈہ غفار کوئی نہیں روزی ہو ہی جندہ ہے ہیک گناہ میرا ماں پہ ویکھے دےوے دیس نکالا سہے گناہ میرا مالک ویکھے پردے پامنوان کتنے گناہ کرنے آئے اللہ دی ذات ویکھ دی پہ یہ روزی تو باندھ نہیں کر دی تے ماں دی بے فرمانی کریں جیڑی اڈہ پیار کر دی بچے نا وہ بھی یہاں دیئے تو میرے گھروں نکڑ جاؤ اللہ تا نہیں آدھا میری زمین تو نکڑ جاؤ روزی گناہ کرنے آئے بے شمار کرنے آئے پھر بھی وہ کڑے گفور رہی ہیں یہ تو سچی توبہ کر لینا ہے تو انہاں گناہ ما دیاں نیکیاں بان جانے گا سانو بزرگاں نے ایک وزیفہ دے سے دوستو اسی دسنے آئے وہ کئی کر دے نہیں کئی نہیں کر دے پھول لوں دا نہیں اندھے ہوتے تموڑی بھی آن کے پھولتے بان دی تے شاید دی مکھی بھی پھولتے بان دی خوراک تہکی ہے نا لیکن مشینری اندر بکھری بکھری تموڑی دے اندر جا کے تے وہ زیر بان جانگا تے شاید دی مکھی دے اندر جا کے تے وہ شاید بان جانگا کئی بندے اندھے نے تقریر سون کے اندھے نے بڑے عیب نظر آجان دے کئی ہی ہو جے ہنزے نے وہاں دے بڑی حچی تقریر آئے عمل تقریر آئے پتہ تا پھر لگے گا کئی آنکھا جیوستا نبی پاکتا نائن آ لیا تے جو مداری اللہ آ کھنا تے نبی پاکتا حکم نہیں اللہ آ کھنا او ننویے نہیں ہوتاں دے بھی نارے مراو ساری مسجد چاہوزاری بنای رکھو تے پیسے آپ لے جاندہ ہے تے تکریر سونے لے کڑو کروں گا تے جے کوئی نام بول لے تے ان خود داندہ بولو اچھا اچھا بولو اجے نہیں اجے پینڈالیاں نہیں سنے تو مولی صاحب سپی کر کے بیٹھا ہے انان دے گڑے کیوں پاڑ دا پیسے تا توں لے جانے انانوں میں یہاں تکوچھ دے تو موڑے تیرے جتنی کرن آپ دے ناروں تا زیادہ تھوڑے کڑ کر آ چھڑ دے انہاں تا آ کھڑے ہیں تکریر اچھی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے اگے بٹھا لے بے جے سڑے نارا تکبیر ہووے اللہ اکبر آ کھڑا ہے تے ہاتھ ہیک کھڑا کرنا تے جے دعا کر لے تے پھر کی سجدہ ساپ پہ جا گے کالے رنگ دا بکرہ جو منگ دے نے چٹے رنگ دا حرام ہوندہ ہے ایک تاثر پامن باستے آپنے کوڑو گلہ میں چزافہ کرن باستے جدوں کبران دے ویچ جا سینطوں پی آروس سینطیں غم خوا سینطوں انہاں ویڑے آتے پچھتا سینطوں نیک کے کمہ اج وقت ساڑی اکل بھی ایو جی آئی محفل ملاد منائی کیڑا مولوی صدی ہے فلانا صدی ہے فلانا صدی ہے اور فلانا جی پیسے اتنے لیندہ ہے پر وابییں دی پٹ دوڑ دنہا ہے اے ملاد مناؤدہ پہ آئے کہ تو لوگاں دوڑاں پٹانتے ہیں تے ساری رات جلسہ ہندہ رہا تے فجر دے نمازی قضا ہو گئی مجھے گاڑییں کڑنیاں نے بھائی اگر میری گاڑے صحیح نہ ہو گئے تو بند سے آئے جے گاڑییں کڑنیاں ہوں میں نے تو موڑ آلم نو لیا وان دیکھوڑی لوڑے کوئی انپاڑ بندہ سادلو وہ پیسے بھی سوڑے بچ جامنگے روٹی رجا کے کھوا چھ لیا ہے تو اس آلم نو گاڑییں چنگیاں کٹ لیس اگلی گاڑ سوچا نو یہ بے کندے گھر ویجتو گاڑاں کٹ آمن واسطے پیسے دے کے بند آندا کوئی بندہ تیرے گھر جاندہ ہے اٹھے جا کے گاڑاں کٹ دے تو برداشت کریں گا یا اتنا زور دا وہ بولے تیرے گھر جا کے تو اسے راکھنا مولوی جی آرام نہ بولوے گھر ہے مسیحیت نو تسی اللہ دا گھر نہیں سمجھے عدالت ویجا کے گاڑاں کٹ دیں یا اچھا بولنے تو تو ہی نے عدالت لگ جاندہ اللہ دے گھر ویچ دوستو ان دا عدب کوئی نہیں از خدا خاہم توفیقِ عدب بے عدب محروم ماندہ دا لطفِ رب اللہ دی ذات کوڑوں عدب دی توفیق منگو بے عدب اللہ دی رحمت کوڑوں خالی رہ جاندہ محروم رہ جاندہ نبی ولی تے پیر پیغمبر انہو کی دینہ جہاں اللہ دی رحمت تو خالی رہ گی انہاں بزرگان سانو وزیفہ دس ہے اسی دسنے ہیں جیڑے لوگ کردے نے نو انہاں ملوم ہو جاندہ ہے کہ گال سچی ہے جیڑا کردہ ہی نہیں گوڑ ہونے لے لگو کھاووی نہیں کچھ دنہ بعد مینو ملو آنکھو ساڑا تو مو مٹھا کوئی نہیں ہویا گوڑ لمن نال تو مو مٹھا نہیں ہوندہ کھاوان نال ہوندہ جیڑا بندہ آنڈا میرے کڑا گناہ نہیں چھٹ دے جیڑا بندہ آنڈا میری پریشانیاں نہیں مکدیا میری روزی سے برکت کوئی نہیں یہ وزیفہ سے کھلا ہو جیڑا کر کے ویڑھو جی قرآن حدیث تو باہر ہووے تو نہ کرے آئے جی ان دیو تو کھرچا ہووے تو نہ کرے آئے جی کاموے چہرچ ہووے تو نہ کرے آئے اگا ہون نصیب تیرے ایتھے کھبے پاسے پسڑیاں چا دل لندہ اگر گھرہ میں چھ بی بیاں مائیاں بیناں سن دیاں ہم انہیں تو میں اجازت دیمن لگا ہوں مرید جیت تھی ہو بشاک وہ تھی رو مرید ہونا چاہ دے ہو تو جیت تھی دل کردہ ہوتے ہو ہمارا مقصود پیری مریدی نہیں ہمارا مقصود پیغام محبت خدمت خلق ہے ایک تھی دل لندہ آپنے دل چپڑنا ہے اللہ 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 دا نام آپنے دل بے چلے جمیں پیاس لگی ہوئے زبان اوچا تھا نہیں پانی 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 لیکن خیال پانی آلی بزرور فرمادہ نے ذکر عاما راب ود ذکر زبان ذکر خاصا باشد دل بے گنا عام لوگ کان دا ذکر ہے زبانی ذکر جیڑی اللہ دے خاص بندے ہوں دینے وہ دل دا ذکر کردینے دل دے ذکر دا ثواب زبان دے ذکر نانو ستر گنا زیادہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبانی فرمادے نے زبان دا ذکر کوئی دن رات بھی کرے انو زاکر ناک ہو جیڑا دل دا ذکر کرے وہ زاکر ہوں کیونکہ زبان تا نوک کرے نا بوئے دیگے کھڑا آیا مالک تا اندر بیٹھا آیا زبان تلاوت کردی پہی ہے نا اندروں حکم آیا ہے کہ تلاوت چھڑ دے تو ان گالان کٹ زبان تلاوت چھڑ دے گے گالان کٹے یہ نات پڑ دی پی زبان دل دا حکم آ گیا کہ نات چھڑ پڑوں گال کٹ یہ نات چھڑ کے تو گالان کٹے دل صحیح ہو جاوے نا پھر انسان صحیح ٹینکی وچھ پانی صاف ہوئے نا تو ٹوٹیاں بجیاں میں ہوں پانی صاف آگا جے ٹینکی جے پانی گندہ ہے ٹوٹیاں سونے دیا لاؤں دے گا پانی تو ہوا ہونا جڑا ٹینکی وچھ یہ تو انو اجازت دیتی دوستو تو یہ پڑے آکا اللہو 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 اللہ دنا ہر انگریزی دی پیڑی طریق نو سیال کوٹ شیئر دے وچھ تاج دار مدینہ محجد وچھاڈا پروگرام ہوندے ہر انگریزی دا پیڑا جمعہ سی پسرور پڑھونے آئے یہ ادنان بیٹا سارے کو جاندہ راندہ ہے اور بھی تو فقیر جاندے نے یہ سفر تیرے کم آوے گا قبر کے آمدے چاہے دنیا دی خاطر تا باہر چلا جاہے کتنی باری بندیان وکی اندن نماز پڑھو تو اندنے جی ٹائم ہی نہیں لگ دا ہوں تے کسے آئیم پیے دے جنازے نال جانا ہوگے تا مر مر ٹائم لگ جاندے آئیم پیے نال تاکام ہوندے نا سان نو خدا نال تاکام ہی کوئی نا کوئی عزیز بیمار ہو جاوے کہ دے شادی ویعا تے جانا ہوگے ٹائم بندہ کٹی لیندے آپنے واسطہ تیرے کل ٹائم ہی کوئی نا جیڑا تے کبر اچھ کام مانا ہو ٹائم ہی کوئی نا کدے کدے ساڑے کڑا آئے کرو یہ ذکر دیتو انہوں ازازہ دیتی ہے نماز پانچ وقت پڑھیا کرو جنہوں گناہ سمجھ دےو وہ چھڑ دےو گناہ پیسے دے کے کرنا ہے تے نیکیاں مفتوی نوں کر دا جدوں اسلامہ فون سن دےو ہیلو کیوں آکھ دےو یہ اپنا سپیکر آنڈاڑا یہ میں نواز جی گالا پہ دستدار جی میں کدے بھی ٹیسٹنگ تے ہیلو نہیں آکھ داو میں ٹیسٹ کرنے لگا بھی اللہ اللہ کرنا یہ جی ٹیسٹ نہیں ہو جاندہ تے فون آنڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈ تیدہ سنیکی ہیں ہیک سا کتنے دا آ جاندہ ہے لکھ دا دو لکھ دا سارا زور لاکے قیمت لالا ساری دنیا دی بادشای دیو تیسا مل جاندہ ہے مجھے لیشای مفت ملے ہوں دی قدر نہیں تیجے ہیک سا نردہ سنیکی ہیں تو کمال رہے یہ کتنا منافع ہو گیا وہ بھی ہیلو ہیلو پتہ نہیں اندے بھی جکیتنو مزا ہوں دی السلام علیکم جدو تو فون کیتا کسے اللہ دے نیک بندنوں کیتا گوسو بھی آخ دیتا وَاَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَ نالے دعا ہو گئی ہو سکتا جدو اندے موچ نکڑیا کہ یا اللہ انہوں میں سلامتی چھ راکھیں دے تو بھی فضل کر تک کوئی ویڑا سنے دن دا ہے وہ دعا قبول ہو جا اے عادت اپنا لبو کھرچہ تکو نہیں ہندہ نیکیاں ملدیاں نہیں ہیلو دی نیکی کوئی نہیں انگریزان دی زبان تنو پیاری لگ دی انگریزان دی شکل تنو پیاری لگ دی جب نارا لگاتے تھے تو خیبر توڑ دیتے تھے سمندر کو جو کہتے تھے تو رستہ چھوڑ دیتے تھے اوہ مسلمان ہیلو نان آخ دے ہندے اسلام علیکم آخ دے ہند پڑھیاں لکھیاں بچیاں گھران میں جو موجزے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں موجزہ کنوں آخ دے ہیں جیڑا فیل کیسے نبی کڑھو سرزد ہندہ ہے کوئی عورت نبی ہوئی نہیں گوڑویچ زیر دے کے تنو دیتا جاندہ ہے انہاں پتا ہے کہ انہاں دا اہل بیت نار پیار ہے پنچ تن پاک دے منن نارے بی بی فاطمہ دا موجزہ بی بی فاطمہ نبی ہوئی نو بی بیاں نبی ہوئی ہیں علی مشکل کشاہ نبی ہوئی ہیں وہ تیرے کور جو جاندیاں نے بچیاں تھے تو کدھے سمجھایا انہاں پتر جنہاں کر بی بی فاطمہ تظہرہ کی بڑھ دیا قرآن چکی آپ نے آپ چل دیا ہے فرشتے جھولا آن کے جھلون دے اندے آن امام حسین علی مقام دا سر نیزے تھے تلاوت کردہ جاندہ ہے قرآن دی دنیا وے چوکیڑی کتاب جن دے ہے گرف دیا دا سنیکی ہیں مسلمانوں آج قرآن تپڑ دے نہیں ہوتا گندیاں کیسٹاں فاشاں گانے وہ تو سنو سنو کے تے پھر تنوں پساند دا اندیاں نے تھے تو گھر لے آکے لاؤنا وہ تھے بچی دا قصور کی تیری بی بی دا قصور کی آپنا قصور کسے نظر نہیں ہوں دا بیٹا یہ تیرا قصور ہے جسے غلط چیزیں گھر لے آکے رکھی بچے دی پہلے حقایت سنائیے انہوں ماں دوزخ دیاں گلان سنو دی رن دیے اس بچے دا زین ہی اس پاس سے جد وہ سی گھرہ میں چک گانے بے بودہ گلان ساڈیاں بچیاں نو گاڑیں اتنیاں دیاں نے ہو سکدے ایک سپارہ ہی حفظ کر لے مرن تو وہ تھوڑے حرف ہوں مرن تے گاڑیں ایک زیادہ ہوں اسی گھر گاڑیں کٹ دیا ہے وہ سن دے رہے بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ لے دی والدہ نو سپارے ہی حفظ آن وہ کام کر دیاں ہی وہ کر دیاں تے راٹہ گناں لگیاں ہی بابا فرید نماز سپارے ہاں دے حفظ بڑھ گئے بغیر استاد دے کو اڑ جامن ساڈے بچے ساریاں حرکتاں ساڈے آڑیاں نہیں کر دے جی میں اسی گھر ویج کرنے اور ویکھ دے رہن دے تے جے گھر ویج تسی اسلامی محول بنا لکھ انشاءاللہ تعالی آج بھی ہون تا بچے بڑے ذہین نے انہاں دی تربیت دی ضرورت ہے نا تے جے گھر ویج تربیت ہی نہ کریں انہوں تربیت نہیں آ دے کے جا کے مدرس سے چھڑایا تے پتہ ہی نہ کی تا کی ہو جہاں لڑکیاں نہ پھردہ رہنگا جی ہو جی صحبت ہوئے گی انسان ہو جا ہو جا ہو جا چوران کڑبہ کے عالم نہیں بنے گا چور ہی بنے گا جے درزی بننا ہوئے تو پھر درزی کڑبے ٹھے کرو انجی کرنے ہیں نا سے فرنیچر دی جا سکھنی ہوئے تو پھر وکیلان کڑبان دے ہو نہیں پھر فرنیچر آڑے کو اے میں جے چاند دے ہو کہ میرا بچہ چنگا بڑے انہوں چنگیاں کڑ بٹھایا کرو چنگیاں دے سنگ رڑیاں میرے جھوڑی پھول پہے بریاں دے سنگ رڑیاں میرے اگلے بھی رڑ گئے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما لینا اللہ البلاغ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد میرے رحمت اکیہ